Good morning to everyone. Welcome in Urdu class. آج ہم نظم حمد کے بارے میں سیکھیں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں. حمد کی تاریف ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریف بیان کی جائے حمد کہتے ہیں. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریف بیان کی جائے حمد کہتے ہیں. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریف بیان کی جاتی ہے. اسے حمد کہتے ہیں. آج ہم سبق حمد سیکھیں گے کہ حمد کسے کہتے ہیں. اور اس کتاب میں سے ہم حمد کی ریڈنگ کریں گے. حمد صفحہ نمبر ایک حمد نام ہے اس کا رحمان نازل کیا قرآن بنایا ہر انسان سکھایا پھر بیان دریا سمندر اور بیابان اور اونچے پہاڑ آلی شان بچھائی اسی نے زمین اٹھایا اونچا آسمان ہوں خوبیاں کیا کیا بیان وہ ہے میرا خدا مہربان تو پیارے بچوں اس نظم میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس وہ ہمارا خالک اور ہمارا مالک ہے اسی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا پھر اس نے انسان کو عقل دی تاکہ وہ علم سیکھے اس عقل کے ذریعے وہ علم سیکھے اور پھر اسے دوسروں تک سیکھائے خدا نے دریا کو بنایا سمندر کو بھی نہ بنایا بیابان بنائے اس نے اونچے اونچے آلی شان پہاڑ بنائے اس نے زمین کو بچھایا آسمان کو تانا اس نے ہر چیز کو ہمارے لئے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ اس نے کس قدر ہم کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو اس نظم میں سے آج میں آپ کے سامنے کچھ لفظ عملا کے طور پر لکھوں گی اور آپ کو فلیش کارڈ کے ذریعے دکھاؤں گی یہ تمام الفاظ آپ نے اپنی کوپی کے اوپر لکھنے ہیں پہ آہا پہ آہا پہا پہاڑ دردر دردر ی آیا دریا ازیر ن ان س آسا انسا ن انسان ک پیشر قر ا آ آ قرآن ن قرآن ن ن تو پیارے بچو آج ہم نے نظم حمد کے بارے میں سیکھا ہم دیسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو عملاء کے الفاظ یہ آپ نے اپنی کوپی کے اوپر لکھنے ہیں پہاڑ انسان دریا قرآن ن تو یہ الفاظ پانچ الفاظ ہیں یا آپ نے اپنی کوپی کے اوپر لکھنے ہیں اس کے بعد ہم الفاظ معنی بک کے اوپر آپ کی بک کے اوپر صفحہ نمبر ایک کے اوپر دیئے گئے ہیں الفاظ معنی حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف نازل بھیجنا یا اتارنا بیابان ایسی جگہ جہاں دور دور تک کچھ نہ ہو آلی شان اونچی شان والے یہ الفاظ معنی ہے یا آپ نے اپنی کوپی کے اوپر لکھنے ہیں حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف نازل بھیجنا یا اتارنا بیان تذکرہ یا بات بیابان ایسی جگہ جہاں دور دور تک کچھ نہ ہو آلی شان اونچی شان والے کس کا نام رحمان ہے کس کا نام رحمان ہے تو سوال کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے سوال ہے کس کا نام رحمان ہے سوال نمبر ایک اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام لکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں وہ تمام چیزیں ہم نے لکھنی ہیں یہ آپ نے اپنی کوپی کے اوپر سوال لکھنے ہیں اور آپ چاہیں تو ان کی تصویریں بھی بنا سکتے ہیں سوال نمبر تین ہے ہماری بکہ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بے شمار ہیں اپنے بھڑوں سے پوچھ کر کم سے کم پانچ اپنی کوپی میں لکھیں اللہ تعالیٰ کی کیا خوبیاں ہیں کون کون سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کوئی سے پانچ آپ نے اپنی ماما پاپا سے پوچھ کے اپنی دادوں سے پوچھ کے دادا جی سے پوچھ کے اپنی کوپی کے اوپر یہ سوال نمبر تین بھی لکھنا ہے بھی شکریہ چاہاں بھی شکریہ ٹھیک